السلام علیکم او شامدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں رائیوں کھانا بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے چکن چومنگ تو چلتے ہیں اور بناتے ہیں ریسپی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریلینٹ بتا دیتیوں ایک پاؤں میں نے چکن دیا ہے جس کی میں نے جولینٹ کٹنگ کر لیے بولنیز چیز پیس لے لیں اس کی میں جولینٹ کٹنگ کر چکی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک پیاز ہری لیے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس طرح شمرہ مرچ گاجر اور بند بوگی کیونکہ میں نے جولینٹ کٹنگ کیے اور اس کے ساتھ ہی ہاپ پیکٹ میں نے لیا ہے نوڈلز کا جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ آئل ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالیں گے اور اس کو اُبار لیں گے اب آتے ہم مسالوں کی طرف سب سے بہلے میں نے اچھے کھانے کے چمچ لیے ہیں آئل اور اس کے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ لیے ہیں سفید مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر دو چائے کے چمچ لیے ہیں میں نے کون فلور آدھا چائے کا چمچ لیے ہیں پیپری کا لال مرچ آدھا چائے کا چمچ لیے ہیں میں نے نمک آدھا چائے کا چمچ لیے ہیں چائنیس نمک آدھا چائے کا چمچ لیے ہیں میں نے چکن پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لیے ہیں کٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچ لیے ہیں ٹومیٹو کیچپ ایک کھانے کا چمچ لیے ہیں چلی سوس اور اس کے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ لیے ہیں میں نے سفیز سرکا اور ایک چائے کا چمچ لیے ہیں میں نے سویا سوس سب سے پہلے ہم نے چکن کو سرکا سویا سوس اور کارن فلو لگا کے رکھنا ہے سب دس منٹ کے لیے سویا سوس وائٹ سرکا اور کارن فلو اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس طرح ہم نے مکس کر کے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آج کون کر دیا ہے سب سے پہلے ہم آئل کو شامل کریں گے آئل کرم ہو چکا ہے ہم ڈالیں گے اس میں چکن کو فرائی کریں گے لیسن پاوڈر ہے چانتھائی چائی کا چمچ میں بتانا بھول دے کی یہ چکن میں شامل کر کے اس کو فرائی کریں گے چکن کو بھول دن کریں گے اس میں شامل کریں گے آدھی سپید میں ہیتے آدھی ویژی کے گھنے جائے گی آدھی کھائیں گے ہیتے آدھیں گے ہیتے آدھیں گے سپید میں گاجر پہ ڈالیں گے گاجر سوٹے ہو جائے گی تو پھر ہم ڈالیں گے دوسری سب سے گاجر سوٹے ہو گئی اب ہم ڈالیں گے باقی سب سے شملہ میرچ ہو بندگو بھی شامل کریں گے ہماری پیاس کا وائٹ پاٹ آئیں گے گرین پاٹ آئیں گے بھی شامل نہیں کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اور اس میں ہم شامل کریں گے چکن قارل سپید میرچ کالی میرچ مرمز پپریکا کٹی لال میرچ اس کے ساتھ ہی ہمیں شامل کریں گے اس چکن کو اس چکن کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد باقی مسلمے ڈالتے ہیں میں نے ایک کھانے کا چمچ کیچپ میں ڈال کے اس کو ہلکا سا کپلا کیا ہے چلی سوٹ شامل کریں گے اور سادہ نمک اور چینیز نمک بھی شامل کریں گے اس کو مکس کرتے ہیں زیادہ نہیں پکانا ہے دو سیکنڈ پکائیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے موسیقی 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 ہم نے کچھپ میں پانی ڈالا تھا تک یہ جوسی سا رائے اس کو ہلکا سا اپنیش کر کے اس کو بھی چاوٹ کر لیتے ہیں یہ بھی بھی چاوٹ کریں ہم نے اس کو بھی چاوٹ کریں چکن چومن کی ریسپی تیار ہے کس طرح جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ ضرور بنائیے گا یہ میری ریسپی اور اس کے ساتھ ہی آپ میری ہر آنے والی ریسپی بھی اتنی ہی پسند کریں گے کیونکہ انشاءاللہ چائنیس ہی ہوگی تو آپ رہیے گا میرے چینل کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم ڈش کو آج ایک سائٹ پر رکھ کے تو آج ہم کریں گے گفٹ کی بات کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے جو زیادہ زیادہ کمٹس کرے گا اچھے کمٹس کرے گا میں اس کو گفٹ دوں گی تو آج ہم لکی ڈرو کریں گے جنہوں نے مجھے اچھے اچھے کمٹس کیے ہیں میں نے ان کا نام لکی ڈرو میں ڈالا ہے اور آج ہم پہلے ہفتے کی یعنی نومبر اور دسمبر کے چار ہفتوں میں ہم آٹھ ہفتوں میں ہم یہ آٹھ گفٹ دیں گے ون ویک کا تو اس لئے آج نومبر کا ایک ہفتہ ہتم ہو چکا ہے تو آج ہم پہلا گفٹ نکالیں گے تو انشاءاللہ جس کا بھی نام نکلے گا تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنا ایڈرس اور فون نمبر ان باکس میں ضرور دے تو آج میں ایک پرچھی نکالتی ہو کنزا میمن تو کنزا میمن آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو آج میں نے جو گفٹ دینا ہے وہ یہ ٹریک کے ساتھ ہے دو جوس کے اس لئے میں نے اس کو آپ کو دکھایا کہ آپ کو لگے کہ میں آپ کو گفٹ دوں گی اس لئے میں نے آپ کو یہ کھول کے دکھایا کہ یہ گفٹ ہوگا اس کے علاوہ یہ ڈرائی فروٹ جار ہے اور یہ بھی ڈرائی فروٹ جار ہے تو اب میں انشاءاللہ یہ تین پرچیاں ہیں ہم تین ہفتوں میں نکالیں گے اور آل آسٹ میں میں یہی کہوں گی کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ایک اور مزیدہ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ